بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا جب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت کا محذب معاشرہ یعنی یورپ جب علم سے بے بہرا تھا اس وقت اندلس میں علم کے نئے دروازے کھل رہے تھے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو قدیم و رظیم مسجد کرتبہ کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی ایسی تاریخ جس کے بارے میں سن کر کسی بھی مسلمان کی آنکھیں نم ہو جائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اندلس علم کے حوالے سے دنیا کا ذرخیز خطہ مانا جاتا تھا پوری دنیا سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور یہاں صرف ایک تیذیب کے افراد نہیں تھے بلکہ دنیا بھر کی تیذیبوں سے وابستہ لوگ آتے تھے جن کو اخوت اور مساوات کا سبق مسلمانوں نے پڑھایا تھا اور سب ایسے ہو گئے تھے کہ دنیا کی سب سے ترقی آفتہ قوم بن کر اگرے آٹھ سو برس میں اسلامی حکومت نے عروج و زوال کے کئی سفر تیہ کیے اور پھر صفحہ اندلس سے ایسے مٹ گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں ناظرین آج صرف اندلس میں موجود اسلامی فن تعمیر کے شاکار ہی ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جو قوم آج زوال کا شکار ہے اس کا روج کتنا شاندار ہے ناظرین جامعہ مسجد کرتبہ کی تعمیر عبد الرحمن اول نے آٹھویں صدی کے اواخل میں شروع کی تھی وادی الکبیر میں دریا کے پل پر اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں سینٹ ویسٹنٹ کا گرجہ گھر موجود تھا اس کا کچھ حصہ مسلمان پہلے ہی مسجد کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ مسجد عبد الرحمن اول کی حکم پر سات سو پچاسی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی کرتبہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول علاقے اندلس کا دارالحکومت تھا اس کے بعد دسویں صدی کے آخر تک عبد الرحمن کے جانشینوں نے جانشینوں کے تحت کئی بار اس کی توسیح کی گئی سب سے زیادہ قابل ذکر اضافہ عبد الرحمن سوئم نے ایک مینار کا اضافہ کیا اور اس کے بیٹے عالحکم دوئم نے ایک بربور طریقے سے سجا ہوا نیا محراب اور مقصورہ حصہ 971 عصوی میں مکمل کیا اس مسجد کو 1236 میں گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا جب کرتبہ پر کاسٹیل کی عیسائی افواج نے قبضہ کر لیا تھا اس کے دھانچے میں اس وقت معمولی تبدیلیاں کی گئیں جب تک سولمی صدی میں ایک بڑے امارتی منصوبے نے ایک نیا نشات سانیا کیتھرڈل نیو ڈالا اور مسجد کے سابقہ مناروں کو گھنٹی ٹاور میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ امارت آج شہر کے کیتھرڈل کے طور پر کام کر رہی ہے اور اس میں روزانہ ماس منایا جاتا ہے ناظرین مسجد کا دھانچہ اسلامی فن تعمیر کی تاریخ میں ایک اہم یادگار ہے اور مسلم دنیا کے مغربی بہرہ روم کے خطوں کے بعد مورش فن تعمیر کا شہکار ہے یہ اسپین کی اہم تاریخی یادگاروں اور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے ناظرین اس وقت جامعہ کرتبہ کی تعمیر پر دو سال کا قلیل عرصہ لگا تھا اور تعمیر پر اسی ہزار دینار خرج ہوئے تھے دیواریں اس قدر بلند تھیں یہ دور سے شہر کی فصیل معلوم ہوتی تھی چھت تیس فوٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی تھی اور یوں ہوا اور روشنی کی بہترین نقاسی ممکن تھی چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے تھے ان ستونوں کی کسرت کی وجہ سے مسجد میں کئی راستے بن گئے تھے ہر ستون پر دوہری نالی میرابیں بنائی گئی تھی جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ بنی ہر میراب کو دوسری میراب کے ساتھ ایسے نصب کیا گیا تھا کہ چھت سے جا ملی تھی چھت پر دو سو اسی ستارے نصب کیے گئے تھے وہ ستارے جو اندرونی دالان میں نصب تھے وہ خالص چاندی کے تھے مجموعی طور پر ستونوں کی تعداد چودہ سو تھی شروع میں اس کے نو دروازے نصب کیے گئے تھے جو بعد میں اکیس تک پہنچ گئے ہشام اول نے مسجد میں ایک منار تعمیر کروایا جس پر جانے کے لیے ایک زینہ موجود تھا یہ منار بعد میں ایک زلزلے کی وجہ سے چھوٹ فوٹ کا شکار ہو گیا بعد میں عبد الرحمن ناصر نے نیا منار تعمیر کروایا جس پر جانے کے لیے دو زینے بنوائے گئے تھے اس منار پر ایک کلس بنوائے گیا تھا جس کی شکل تین سیبوں سے ملتی تھی جن میں سے ایک سیب چاندی کا تھا اور دو سونے کے ان پر سوسن کا پھول تھا جس پر سونے کا ایک انار بنایا گیا تھا اسی پر معزن ازان دیتا تھا مسجد میں دیکھنے والی خاص چیز اس مسجد کا ممبر تھا مسجد کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں نصرانیوں کی تعداد ہونے کے باوجود کلیسہ نہیں بنایا گیا تھا نصرانی کہتے تھے کہ اگر کلیسہ بنایا گیا تو مسجد کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی بعد میں عیش پشپ نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور وہاں کلیسہ تعمیر کروانے کا حکم دے دیا جب کلیسہ تعمیر ہو گیا تو اس نے جب مسجد کی سیر کی تو تحصیب کے ساتھ کہنے لگا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مسجد اتنی خوبصورت ہے تو میں کبھی کلیسہ بنوانے کا حکم نہ دیتا یہ بات آج بھی مسجد کے مینسپل حال میں موجود ہے آٹھ سو برس بیٹ گئے ہیں مگر آج بھی وہاں اللہ و اکبر کی صدا نہیں گنجی منار اور برج آج بھی کسی موزن کے آزان کا انتظار کرتے ہیں ناظرین جب سلطان سعود نے ہسپانیا کا دورہ کیا اور پروٹوکول میں موجود افسران سے نماز کی اجازت چاہی تو انہوں نے معذرت چاہی کہ مسجد اب گرجہ گھر میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سلطان غصے سے تلملا اٹھا اور جواب دیا کہ میں اس رسول کی امت سے ہوں جس نے نصرانیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی اور تم مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو پھر سلطان نے ازان دینے کا حکم دیا یوں صدیوں بعد مسجد کرتبہ کی فضاء اللہ و اکبر کی صدا سے گونج اٹھی دسمبر دوہزار چھے میں سپین کے مسلمانوں نے پوپ بینی ڈیکٹ سے اپیل کی کہ مسلمانوں کو مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے سپین کے اسلامی بورڈ نے پوپ کے نام خط میں لکھا کہ سپین کے کلیسہ نے ان کی درخواست رد کر دی ہے ناظرین 1446 میں بادشاہ الفانسو کی عیسائی فوج نے مسجد کرتبہ پر قبضہ کر لیا تھا مسلم ذرائع کے مطابق عیسائیوں نے شہر سے نکلنے سے پہلے مسجد کو لوٹ لیا تھا اس کے فانوس منار کے سونے اور چاندی کے فنائل اور امیر ممبر کے کچھ حصے لے گئے تھے اس لوٹ مار کے نتیجے میں مسجد تقریباً تمام قیمتی سامان سے محروم ہو گئی تھی ناظرین مسلمان اپنے اہد رفتہ کو اس قدر بلا بیٹھے ہیں سیکڑوں امارات مساجد محلات مقابر درسگاہیں اور پل وغیرہ تعمیر ہوئے ہیں ان کی اگر تفصیل لکھی جائے تو ایک کتاب بن جائے اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی جائے کہ یہاں کے حکمران اور مسلمانوں کی اکثریت پرانی ثقافت کی قائل نہیں تھی بلکہ یہاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا تھا اور ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا تھا